اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں لالو بیہ والے چاویل تو لازمی دیکھئے گا اور انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ بہت مزکے بننے والے ہیں سو سب سے پہلے میں لوں گی ہاف کپ آئل اور اس کے بعد میں نے دو میڈیم پیاز لینے جن کو باری کارتن ہے اس کے بعد ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے جو کہ چار عدد میں نے ٹماٹر لیے باری کٹنگ کر لیے ان کی اس کے علاوہ یہ بریانی مصالہ لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر اور نمک حض بے ضرورت یہ لالو بھی ہمارے پاس پکا ہوا ہے آپ وائلڈ ہے اور تین گلاس میں نے چاوڑ لیے ہیں کلو کے برابر یہ ہماری انگریڈنس ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین کو گرم کر لینا ہے اس میں میں ہاف کپ کوئل ڈالوں گی اس کو اچھے سے گرم کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے پیاس جو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو چمچ سے اچھے سے ہلا لیں اور اس کو زیادہ ہم نے براؤنی ہونے دینا ٹھیک ہے نا اس کو جب لائک براؤن ہونے لگے تو بس سمجھیں یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ڈان ہو چکا ہے تو اب ہو کیا اب اس میں ہم نے ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں جو چار عدد میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم مسائلوں کی باری ہے تو سب سے پہلے بریانی مسائلہ لال مرچ پاودر ہڈری پاودر اور نمک حج کے ضرورت آپ جتنا لیں ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دیئے اور ٹماٹر جو ہیں اس طرح بڑے بڑے جس طرح نظر آ رہے ہیں اس طرح نہ ہو ان کو اتنا کپ کریں کہ یہ بھاری کھو جائیں بلکل ٹھیک ہے ان کے چنکس نہ رہیں اس کی بھنائی کر لیں اور یہ چکن سپ سٹاک میں لے رہی ہوں یہ ایڈ کر رہی ہوں ون کیوب کی کی بہت مزے کا ٹیسٹ لانے والا ہے یہ بہت مزے کا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے اور بہت ہی مزے ہوتا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ایک اور یہ دیکھیں بلکل ملٹ ہو گیا اس میں اب نہیں نظر آ رہا یہ لالو بیاں میں نے لینا ہے پھڑا سا پانی نہیں تو چلیں خیر ہے کوئی نہیں وہ بھی ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ پانی سوٹ چکا ہے تو اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی چاولوں کے حساب سے تین گلاس چاول ہیں تو چھے گلاس میں نے پانی لینا ہے تو یہ میں چھے گلاس پانی شامل کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جب اس کا عبال آگیا یہ دیکھیں اوپر کیسے چھاگ بنی ہوئی عبال آگیا اس کا مطلب ہے تو چاول اس میں ایڈ کر لیں چاول میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے لاسٹ میں ایڈ تا انڈی ایڈ کر لیں تو یہ ایڈ کر لیں اور اس کو کک کر لیں فائیو ٹو ٹین منٹس کے لیے اچھے سے دم پہ ٹھیک ہے اس کو ڈال کے یہ عبال آگیا تو اب دم پہ رکھ لیں اور یہ دیکھیں جی ہمارے لاسٹ میں بیولی چاول پڑے مزددار سے ریڈی ہیں